بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی جو ہے پیزا کے ریسپی لے کے آئی ہوں اور میں بنا رہی ہوں بہت ہی سپیشل پیزا سٹاف سی کباب چیزی پیزا جو بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت آسان طریقے سے آپ یہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا پیزا بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو لاس تک دیکھیں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے ہم پیزا دو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے دو کپ جسے میں نے چھان لیا تھا اور یہ والے دو کپ میں نے یوز کی ہے ساتھ میں نے نمک لیا ہے اس میں ون ٹی سپون اور ساتھ اس میں میں یوز کر رہی ہوں آئل فوٹیبل سپون اور اس میں ساتھ میں دودھ یوز کر رہی ہوں ون فوٹ کپ چینی ٹو ٹی سپون اور ایس جو ہے ون ٹی سپون ہے اور نیم کرم پانی سے جو ہے میں یہ دو تیار کروں گی سب سے پہلے اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور ون بائی ون جو ہے تمام انگریڈینس میں ایڈ کروں گی اور اب چینی ڈال رہی ہوں اس میں اور اب اس کے اندر جو ہے ایسٹ شامل کریں گے میں انسٹینٹ ایسٹ یوز کر رہی ہوں اور ساتھ اس کے جو ہے ہم باقی چیزیں بھی شامل کریں گے پہلے ڈرائی انگریڈینس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا مکس کر لیں گے اب اس میں آئل شامل کروں گی اور اب اس کے بعد جو ہے دودھ شامل کریں گے اور نیم گرم پانی آپ کو جتنا ریکوائیڈ ہوگا آپ اتنا یوز کریں گے جس میں ڈو جو ہے بہت اچھی تیار ہو جائے اور اسے مکس کریں گے میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کی ڈو تیار کروں گی اس طرح بہت اچھی جو ہے وہ ڈو تیار ہوتی ہے آپ کا پیزا تب ہی اتنا اچھا بنے گا جب آپ اس کی ڈو بہت اچھی تیار کریں گے اب جو ہے میں پانی جو ہے آئی سائی سس میں شامل کر دی جاؤں گی اور اس کی ڈو جو ہے وہ ریڈی کروں گی اور بہت ہی سوفٹ اس کی جو ہے ڈو تیار ہوتی ہے اب اسے اچھے سے آپ نے جو ہے ڈو کو تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں میں بہت اچھے سے اس کو جو ہے مکس کر کے اسے تھوڑا سا گون لیا تھا تاکہ کہ اچھی سی ڈو تیار ہو اب اسے جو ہے میں ایک بول میں جو ہے وہ رکھوں گے اوپر آئل گریز کیا ہے اسے پلاسٹی پیپر سے ریپ کر کے میں ون اینڈ آف آور کے لیے اسے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے جب تک دور رائس ہوتی ہے ہم سی کواب تیار کرتے ہیں جو ہم پیزا کے لیے یوز کریں گے یہ میں نے ٹری ہنڈر گرام کیمہ لیا تھا جس میں میں نے فرائی پیاس ہری مرچیں گرم مسالہ اس لسندر کا پیسٹ اور دھنیا جو ہے وہ شامل کر کے اسے چوپر میں چلا لیا تھا اور سی کواب کا مسالہ بھی اس میں ایٹ کیا تھا اور انشاءاللہ میں جلدی سی کواب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ہم سی کواب ریڈی کر لیں گے اس کے لئے میں نے شاشلک سٹک لی ہیں اس کی مدد سے میں سی کواب ریڈی کروں گی اور اسی طرح جو ہے آپ نے بھی ریڈی کر لینے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ پیزا تیار ہوتا ہے اور مجھے یہ پیزا بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے سارے سی کواب جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اور آپ سب بھی جو ہے جانتے ہوں گے سی کواب میں جو آپ ایکسٹرہ انگریرینس آپ ایٹ کرنا چاہیں آپ زیادہ سپائسز وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں سارے سی کواب جو ہے ہم ان کو فرائی کریں گے اور فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور پہنے سب سے پہلے میں آئل ایٹ کروں گی جس میں ہم سی کواب کو فرائی کریں گے اور آپ نے لو فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے تاکہ کباب جو ہے وہ اچھے سے جو ہے پک جائیں اور اب سارے سی کواب میں اس میں جو ہے وہ رکھوں گی اور اسے لو فلیم پہ ہم فرائی کریں گے اور یہ کباب تو ایسے ہی اتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور پیزے میں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا آنے والا ہے اور جیسے کباب فرائی ہو جائیں گے ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اور جو فرائی ہو گئے ہیں انہیں ایک پلیٹ میں نکالتے جائیں گے اور کباب تو ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اور پیزا ساؤس بھی میں نے گھر میں ریڈی کی تھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے سارے جو سیخ کباب جو ہیں وہ اتار لیے ہیں شاشلک سٹک سے اور پیزا ساؤس بھی میری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور یہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب ہم پیزا ڈو دیکھیں گے پیزا ڈو بہت اچھے سے رائس ہوئی ہے پیزا سٹک پیپر ریموف کر دیں گے اور اسے جو ہیں آپ باؤنس کریں گے اور باؤنس کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے فول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے راؤنڈ شیپ میں جو ہے ایک ریڈی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم فلور ڈسٹ کریں گے اور فلور ڈسٹ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سے فول کرنا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بہت اچھی اور بہت سوفٹ جو ہے وہ تیار ہوگی اور یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لی ہے اب آپ نے جتنے پیزا ریڈی کرنے ہیں سمال بگ آپ اس کی مطابق اس کے جو ہے ڈیوائٹ کر لیں اس کو اور اس طرح سے میں نے جو ہے اسے کٹ کر لیا ہے اور اس کی ہم راؤنڈ شیپ میں جو ہے وہ پیڑے سے بنا لیں گے اور یہ میں نے ریڈی کر لیا ہیں اب میں فلور ڈسٹ کروں گی اور اس کو بیل لیں گے جس سائز کا ہمیں پیزا تیار کرنا ہے اس سائز کی ہم پیزا پریڈ جو ہے ریڈی کریں گے میں تھوڑی سی بڑی جو ہے وہ اسے پیزا پریڈ ریڈی کروں گے کیونکہ مجھے اس میں جو ہے سیخ کباب سٹفٹ کرنے ہے تاکہ اسی لیے جو ہے انہیں فولٹ کر سکوں اور یہ دیکھیں میں نے جو ہے اسے ریڈی کر لیا ہے اور جس سائز کی مجھے چاہیے تھی اس سائز کی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب پیزا بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ آپ دیکھیں نوٹ کر لیں سیخ کباب جو میں نے ریڈی کیے تھے اور اولیوز یوز کر رہی ہوں اونین میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں شملا میٹ ٹوماتر چیز اور جو میں نے پیزا ساؤس ریڈی کی تھی وہ ہے یہ سب چیزیں ہم پیزا بنانے کے لیے یوز کریں گے اور سب سے پہلے میں جو ہے پیزا پین جو ہے وہ گریس کر لوں گی اور جو پیزا بریڈ میں نے ریڈی کی تھی وہ اس کے اندر آپ نے سیٹ کر لینی ہے اگر آپ سٹیپ وائز میری ریسیپی دیکھیں گے تو آپ بہت اچھے سے جو ہے یہ پیزا تیار کر سکتے ہیں آپ نے اسے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ ہم اچھے سے سیخ کباب جو ہے وہ اس میں فولڈ کر سکیں اور بہت ہی آسان جو ہے یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی اور اب جو ہے میں اس میں پیزا ساؤس جو ہے جو میں نے ریڈی کی تھی ہوم میٹ وہ سپریڈ کر دوں گی اور بہت ہی اچھی ہوم میٹ جو ہے وہ پیزا ساؤس جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور آپ ایزیلی جو ہے اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اب اس کے اوپر جو ہے چیز جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اور چیزی پیزا کسے پسند نہیں ہوتا چیزی پیزا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے چیزی کا ٹیسٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے اور چیز ٹالنے کے بعد جو ہے چیز میں سیٹ کر دی ہے اور اب اس میں سی کباب جو ہے سائیڈ پر پورے میں سیٹ کر دوں گی اور پیزا کو جو ہے پیزا بریٹ کو سائیڈوں سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے کباب کے اوپر سے اچھے سے راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور اسے اچھے سے آپ نے فولڈ کر کے ریڈی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اب جو باقی انگریڈینٹس ہیں ہم نے جو کاٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دینے ہیں میں نے پیاس ڈال دیا ہے اور پیاس ڈالنے کے بعد شملا میٹ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے وہ ساٹھ ٹوماتر ایٹ کریں گے بہت ہی مزے کا یہ پیزا جو ہے یہ ریڈی ہونے والا ہے اور ٹوماتر بھی ڈال دی ہیں اس کے اوپر اب جو ہے میں نے کباب جو ہے کچھ کباب میں سمال پیسز میں جو ہے کٹ لیے تھے وہ اسی طرح اس کے اوپر جو ہے ہم اس طرح ڈال دیں گے جیسے ہم چکن کا پیزا بناتے ہیں تو اوپر چکن ریس ہے میں سی کباب کو بھی سمال پیسز میں کر دیا تھا اوپر میں موزریلا چیز جو ہے وہ ڈال دی ہے اور جتنی آپ کو پسند ہے بہت زیادہ چیزی پیزا پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر دیں مجھے تو زیادہ پسند ہے اس کے چیز تو میں زیادہ ایٹ کی ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے اولیوز جو ہے وہ ڈال دیں گے آپ بلیک اولیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں گرین یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے تھائم اور اوریگینو اور اس کے اوپر آپ نے سپرنکل کر دینا ہے اور سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے پیزا کی ڈو کو جو سائٹ سے ہم نے فولڈ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم آئل گریز کریں گے تاکہ اس کی ڈو سائٹ سے بہت سی سوفٹ ہو آپ نے آئل گریز کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے پیزا جو ہے بلکل بریڈ ریڈی کر لی ہے اور اب اسے اوون میں ہم بیک کریں گے اوون میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا تھا اور اب ہم اسے بیک کریں گے ٹونٹی سے ٹونٹی فائف میند کے لیے اور اس کے بعد چیک کریں گے ہمارا ٹیسٹی سا پیزا کیسا ریڈی ہوا ہے بہت ہی مزے کا سیخ کباب سٹاف چیزی پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو یہ کٹ کر کے بتاؤں گے یہ کتنا چیزی اور کتنا مزے کا ریڈی ہوا ہے اور آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے وہ بہت ہی سوفٹ یہ ریڈی ہوا تھا اور اس کی چیز بہت ہی ٹیسٹی تھی اور ہم نے اسے بہت انجوائے کیا ہماری فیاملی کو مری کو سب کو بہت پسند آیا تھا اور اس کی چیز چیک کریں بہت ہی ٹیسٹی تھی اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا برکل نہ بھولا کریں اور مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور انشاءاللہ میں اور بھی آپ کے ساتھ اچھی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اگر میری ریسپی پسند آئیت سے لائک کرتے ہیں اور شیئر کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا اور سبسکرائب کریں اچھی سی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو سلامت رکھے اور تکلیف اور بیماری سے بچائے اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے مجھے اپنی بہت سائے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ